بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ہاتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست سا چوکلٹ ڈیزرٹ جو کہ چوکلٹ لور کے لئے بہت ہی بہترین اور زبردست سا یہ ڈیزرٹ ہے یہ بہت ہی ایزلی اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بنا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسے ہی لگی ہے یہ ریسپی تو چلیں جی راشپی کی طرف چلتے ہیں تین کپ دودھ لیا ہے اس کو میں نے ایک برتر میں ایڈ کر لیا ہے ابھی ہم نے اس کو چولے پر نہیں رکھنا اس میں ہم پہلے چیزیں ایڈ کریں گے ہاپ کپ ہم اس میں شوکر ایڈ کر رہے ہیں 2 ٹیبل سپون ہم نے بھار کے اس میں ایڈ کرنا ہے کونٹ فلاور یہ دیکھیں 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا 3 ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کوکو پاوڈر یہ میں آپ کو ایڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ والے جو ٹیبل سپون ہے یہ ہی میں نے 3 لیے ہیں اس کو ایڈ کر دیں گے ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو مکس کرنے کے بعد جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چولے پر رکھیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے کوکو پاوڈر تھوڑا سا مکس کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو چولے پر رکھنے سے پہلے ہی اچھی طرح سے سارے چیزوں جو ہے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو چولے پر رکھا ہے اور فلیم جو ہے میں نے اس کی میڈیم رکھی ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی آپ نے اس کو ہک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چمت چلاتے رہنا ہے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے اس کو گاڑا ہونے میں یہ دیکھیں آستا آستا سے یہ تھک ہو رہا ہے اور اب یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا اتنا تھک ہونا چاہیے اب میں اس میں ایڈ کری ہوں چوکلیٹ اس کو میں نے کٹنگ کیا ہو ہے ٹارک چوکلیٹ کو کٹنگ کر لیا تھا وہ میں نے ہاف کپ اس میں ایڈ کی ہے چوکلیٹ کے میلٹ ہونے تک ہم بیٹ کریں گے چمت چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جب چوکلیٹ میلٹ ہو جائے تو ہم نے پلے آف کرتے نہیں ہے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے اب ہم نے اس کی اسیمبلنگ کرنی ہے اور اس کے لیے میں نے بسکٹ لیے ہیں آپ کے پاس جو بھی بسکٹ آویلیبل ہوں آپ وہ والے ایڈ کر سکتے ہیں اور چوکلیٹ کو میں نے گریٹ کر لیا ہے وہی والی ڈارک چوکلیٹ کو میں نے گریٹ کر لیا ہے جو باقی بچی تھی اور یہ بسکٹ کا میں نے اس کو بری کر لیا ہے ہاتھوں کی ہیلپ سے ہی اسیمبلنگ کریں گے سب سے پہلے ہم بسکٹ کی ایک لیے لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پوری ٹری جو ہے وہ ہم بسکٹ کی سیٹ کر لیں گے اس طرح بسکٹ سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں بسکٹ جو ہے وہ سیٹ ہو گئے ہیں اور اوپر سے جو ہم نے چوکلیٹ کا ڈیسرٹ ریڈی کیا تھا وہ ڈال دیں گے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں یہ ڈیسرٹ بہت ہی ایزی سے بن جاتا ہے جسٹ ٹین منٹ ہی اس کو لگتے ہیں اور اوپر سے ہم نے یہ دیکھے بسکٹ جو ہم نے اس طرح سے پیس کے رکھی ہوئے تھے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے پھر ہم نے جو ڈارک چوکلیٹ گریٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اس طرح سے پھیلا دیں گے اس کے اوپر ایک لیئر سی ڈال دیں گے آپ افتاری میں اس کو بنائیں گے بچوں کے لئے بنائیں گے کسی پارٹیز وغیرہ میں بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور شاندار سا یہ ڈیسرٹ بن کے ریڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں ساری سیمبلنگ کر دی ہے دو گھنٹے کے لئے فریج میں رکھا تھا تو دو گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں کتنا زبردست تھا ہمارا چوکلیٹ ڈیزرٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا چوکلیٹ ڈیزرٹ پرن کے ریڈی ہو گیا تھا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ نیکٹ ویڈیو